اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ حاضر سروس کوئی مرتا ہندوستان میں پاکستان جاسوس تو یہ بہت اہم اور سخت نویت کا تھا آپ نے اس وقت بھی انٹرنیشنل بیانیاں نہیں کیا آپ نے پھر اب جو اس کیس کی مس ہینڈلنگ میں آپ کو بتاتی ہوں دس تاریخ تک دس مئی تک آپ کے پاس بالکل آپشن تھا اور آپ کا حق بنتا تھا رولز کے مطابق قبائد و زبائد کے مطابق کہ آپ اپنی طرف سے ایک ایڈ ہاک جج اس کورٹ میں اپوائنٹ کرتے ہندوستان نے فوراں کروایا ان کا ایڈ ہاک جج بیٹھا ہوا تھا آپ کا ایڈ ہاک جج نہیں تھا یہ سوال میں نے کچھ دن پہلے بھی پوچھا تھا کوئی جواب کہیں سے نہیں آیا پھر آپ نے پندرہ تاریخ تک ایک تحریری بیان دینا تھا اس کورٹ کو وہ آپ کرنے سے قاسد رہے ادھر آپ نے ڈیفولٹ کیا شاید اس کا کوئی اچھی اس کا کوئی اچھا فال جواب ہو تو ہمیں بتایا جائے کہ وہ کیا ہے جواب کیونکہ پارلیمان میں تو اس کی کوئی جواب دہی نہیں ہوئی کہا گیا حساس معاملہ ہے اور ہندوستان شاید ہمارے چار پہلے سے دیکھ لے گا لیکن آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ضرور کہہ سکتے تھے میں تو سپیکر سے ریکویسٹ کروں گی کہ فوری طور پر اس کا اجلاس بلائے جائے کہ میں اس کی ممبر بھی ہوں ہمارے ممبرز ہیں اس میں اور ہم اس پر جواب دے ہی چاہیں گے کہ آگے ان کی کیا کار کردگی ہے آپ نے کیوں ایک بالکل نوجوان غیر تجربہ کار کوینز کاؤنسل جیسے بندے کو وہاں اکاؤنٹر جنرل کے آفیس دفتر سے بٹھایا کیوں اپنا قدمہ لڑنے ہندوستان ایٹرنی جنرل کے آفیس سے اور ہندوستان نے لنڈن کے کوینز کاؤنسل جن کا تجربہ ہے اس میں سالوے صاحب جن کا مشہور زمانہ ہے اس قسم کے کیسز لڑنے میں اور جیتنے میں اس کو لگایا ایک روپیہ کی مالیت پر انہوں نے اس کو چارج بھی نہیں کیا اور اس نے اپنے پورے نوے منٹ لیے ان کے پاس کوئی خاص مقدمہ نہیں تھا جس پوائنٹ پر وہ آرے آئے تھے آپ نے اس پوائنٹ کا جب اس تھرٹی سکس ون اور تھرٹی سکس ٹو میں فرق ہے کلاوز یا آپ لوگ دونوں دیکھ لیجئے کلاوزز آپ نے ایک پر پلی کی انہوں نے دوسرے پر دلائل دیے ہوئے تھے آپ نے اپنے پچاس منٹ میں دلائل ختم کر لیے جبکہ آپ کے پاس ٹائم کتنا تھا آپ کے پاس نوے منٹ کا ٹائم تھا آپ نے کیوں نہیں بات کئی وہاں پہ کہ کیوں نہیں بیان کیا کلبوشن یادف کی ایکٹیوٹیز کوئی بھی بات آپ کر لیتے لیکن آپ نے اپنا ٹائم بھی نہیں استعمال کیا وقالت کرنے کے لیے پاکستان کا مقرمہ فار طریقے سے لڑنے کے لیے اب آپ جوریس ڈکشن کی بات کر رہے ہیں انہوں نے اس وقت ایک حتمی تو فیصلہ نہیں دیا ہے لیکن انہوں نے اسٹیے تو لے لیا ہے اب آپ سوچیں گے اور آپ ہمیں بتائیں گے آپ ہم سے شراکتداری کر لیں پارلیمان سے اتنے حساس مسئلے پہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اس پر سیاست کھیلے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کا وقال جو اس وقت بلند ہونا چاہیے وہ اس میں کوئی کمی آئے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کا خارجہ دفتر اس طرح رڈیلس ہو جس کا کوئی سربراہ نہ ہو جس کی کوئی بریف نہ ہو جس کی کوئی نہ چار دن سے بریفنگ ہو رہی ہے ہندوستان میں روز بریفنگ ہو رہی ہے کربوشن یادف کے والے سے آپ سب کو کون سی بریفنگ ملیے کسی کو ملیے نہیں یہاں روز بریفنگ ہونی چاہیی تھی کیس ہمارا مستحقم تھا کیس ہمارا بہت سٹرونگ تھا اور آپ اس طرح کے مقدمے کے بارے میں کیا کر رہے ہیں ہمیں سخت تشویش ہے آپ نے نہ وہ اقدامات دیے جو آپ کو لینے چاہیے تھے آپ نے نہ وہ اپنے آپشنز ایکسرسائز کیے جو آپ کو کرنے چاہیے تھے اور اس کے باہر آپ نے انٹرنیشنل فورم پر بار بار اس کا نام لینے سے گریز کیا یہ کیا کسی معذرتانہ رویہ کی کڑی ہے یا یہ کوئی انکومپیٹنس کی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے اگر ایسی بات ہے تو ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں ہم سے کنشراکت داری کر لیں مگر ہم پاکستان کا اس طرح مقدمہ انسیڈ نہیں جانے دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی منظم پراپر بات ہو وہاں ایک کیس بنایا جائے اور یہ آپ کہہ سکتے تھے کہ ہم جوریسڈکشن کو کنٹیس کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں آپ ڈیفنیٹلی ہیئرنگ کو کہہ سکتے تھے ہمیں ہیئرنگ نہیں چاہیے اس وقت آپ بہت کچھ کر سکتے تھے میں مفروضوں پر بات نہیں کروں گی میں پرٹینڈ نہیں کروں گی ہم میں سے کوئی انٹرنیشنل لائر ہے کیونکہ یہ ایک بہت سپسیفک سبجکٹ ہے اس کے بارے میں آپ دو تین کی ٹیم رکھتے ہیں ہم نے پوچھا بھی تھا کہ بھئی آپ نے کسی کو رکھا ہے کسی کو انگیج کیا ہے ہاں ہاں بتا دیں گے تحریر تک جواب نہیں دیا پندھرہ تک جو ڈیڈ لائن تھی دس تک آپ نے ایڈ ہاک جج نہیں لگایا وہاں پہ اپنا کوئی تو اس طرح آپ ریکوڈک کا کیس بھی ہار گئے ہیں آپ یہ کیس میں بھی جو آپ کا بہت سٹرانگ پوائنٹ ہے آپ کی سرزمین پر وہ تخریب کاری کرتے ہوئے ملا دوسرے نام سے دوسرے پاسپورٹ سے اور آپ وہاں جا کے پچاس منٹ میں فارغ ہو گئے آپ نے کتنے کروڑوں دیئے ہیں اس لائر کو آپ مجھے بتائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے تو ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا اس وقت علم نیچے نہیں ہونے دیں گے اس حکومت کو اگر اور مصروفیات ہیں تو کلمدان کسی ایسے کو دے دیں جو ہینڈل کر سکتا ہے جو ان معاملوں کو پاکستان کے حوالے سے دیکھ سکتا ہے جو پاکستان کے وقار کو ویرکاری ضرب نہیں لانے دے سکتا اور جو کوئی باطنی کیسز ہارے جاتے ہیں جیتے جاتے ہیں لیکن آپ ڈٹ کے کیس تو تو کیس تو لڑیں کوئی بریفنگ تو کریں کوئی آواز نہیں آ رہی ہے وہاں سے گو مگو کی کیفیت ہے خارجہ دفتر کے بارے میں ہم کہہ کہہ کہ تھک گئے تین سال بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنی ہے اس میں بھی یہی حال ہے تو ایم سوری میں پھر سے یہ کہوں گی کہ آپ لوگ سوالات ضرور کر لیں ملاقات میاں صاحب کی اس میں یہ تیشدہ ان کا معاملہ تھا یہ اس تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں ہم الیکٹڈ پرائیم منسٹر پر کبھی توحمت نہیں لگاتے کہ انہوں نے ووٹریٹر ہیں ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کیونکہ ایسی بات اس طرح کہ آپ کو یاد ہے الزامات لگائے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو الیکٹ ہو کے آیا ہے اس سے جواب دے ہی تو کہہ تو عمل ہو وہ جواب تو دیں میں نے پارلیمان میں پوچھا کہ وہ کیا تھی بیک چینل تھی اس پہ پورا آرٹیکل لکھا ہے کہ بیک چینل جو ہوتا ہے اس پہ دونوں طرف سے ہوتا ہے بندہ وہ ہم ہاری حکومت نے بھی لگایا تھا اس سے پہلے بھی بیک چینل استعمال ہوا ہے بے شک آپ فال کریں آہ 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 کو ہم امن چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ لیکن اس طرح نہیں پاکستان کے وقار کو تو ہم نہیں بیچ آتے آپ نے اگر کسی سے ملاقات کرنی ہے فل پروٹوکال کے ساتھ وہ آپ اور آپ کی بزنس اور اس کی بزنس ایک ہے آپ بے شک کریں لیکن پھر آپ ملک کو اعتماد ملیں کہ کیا ڈسکشن ہوئی ہے